سورة النور سورة النور، سورة الہزاب اور سورة النساء ان سب میں عورتوں کے خصوصی مسائل پائے جاتے ہیں یعنی عورتوں سے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہلِ کوفہ کے نام ایک فرمان تحریر کیا کہ علمو نساءکم سورة النور اپنی عورتوں کو سورة نور سکھاؤ سورة نور مدنی سورت ہے سورة الحشر کے بعد نازل ہوئی چونسٹ یعنی سکسٹی فور آیات ہیں اور خواتین کے ساتھ ساتھ دیگر ذاتی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے آداب اس سورت میں سکھائے گئے ہیں وہ عدب آداب جن پر ایک خاندان اور ایک معاشرے کی خوشحالی کا انحصار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة ایک سورت انزلنا ہا نازل کیا ہم نے اس کو وفردنا ہا اور فرض کیا ہم نے اس کو وانزلنا اور نازل کیا ہم نے فیہا اس میں آیات آیات کو بینات روشن واضح لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت حاصل کرو سبق پکڑو اس سورت میں تمہید نہیں ہے تمہید کے بغیر براہراست حکم دے دیا گیا ہے اس لیے کہ ان احکامات کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے یا ان احکامات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے براہراست بات شروع کی گئی ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے تمام احکامات یا تمام آیات اور تمام سورتیں اللہ تعالی ہی کی نازل کردہ ہیں اور اللہ تعالی کا ہر حکم ہمارے لیے ایک اہم حکم ہے لیکن اس سورت کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں ان کی اہمیت کے پیش نظر خاص طور پر یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ سورتن انزلناہا یہ وہ سورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے کہ سننے والے اسے جب سنے پڑھنے والے جب اسے پڑھیں تو اسے کسی انسان کی نہیں اللہ کی بات سمجھ کر پڑھیں جانیں اور عمل کریں اور پھر ان احکامات کو معمولی حکم نہ سمجھیں بلکہ فرض کے درجے میں لیں فرضناہا فرض کا لحظی معنی ہوتا ہے سخت چیز کو کٹنا قطعی چیز قطعی حکم یعنی اس صورت میں پائے جانے والے احکامات قطعی احکامات ہیں وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتِمْ بَيِّنَاتِ اور ایسے احکامات نہیں جو تمہیں سمجھ نہ آتے ہو یا ایسی آیات نہیں جو واضح نہ ہو بلکہ جو کچھ ہم اس میں کہہ رہے ہیں وہ بہت واضح ہے کھلا ہے سمجھ میں آنے والا ہے عمل کیا جا سکتا ہے اور اس لئے ہم نے یہ سب کچھ بہت واضح کر کے اتارا ہے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تمہیں سمجھ آجائے تم عمل کر سکو اور حرام سے بچ سکو پہلا حکم اززانیت وززانی زنا کرنے والی عورت اور مرد فجلدو پس کوڑے مارو کل واحد منہما ہر ایک کو ان دونوں میں سے مئتہ سو جلدتن کوڑے اززانیتو مونس کا سیغہ ہے فائل اور اززانی مذکر کا سیغہ ہے پیچھے آپ چور مرد اور عورت کا ذکر پڑ چکے ہیں وہاں السارق و السارقتو ہے یہاں اززانیتو و الزانی ہے وہاں مرد کا ذکر پہلے ہے یہاں عورت کا ذکر پہلے ہے اور وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ زنا کا عمل اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ عورت کی رضا مندی شامل نہ ہو یا یہ کہ اکثر اوقات عورت اس کا سبب بنتی ہے یعنی عورت کا اسلامی احکامات پر عمل نہ کرنا فتنے کا سبب بنتا ہے تو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں ہی کا جرم برابر ہے لہٰذا فجلدو کلہ واحد منہما کوڑے مارو ان میں سے ہر ایک کو فجلدو کا لفظ جہاں یہ جلد سے ہے جلد کہتے ہیں سکن کو مراد اس سے کیا ہے کوڑے کے لیے لفظ جلدہ کیوں استعمال ہوا ہے اور وہ اس کا اوریجن جلد کیوں ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوڑا چمڑے سے بنا ہوتا ہے اگر آپ نے کہیں کوڑے کو مارنے والا چھانٹا دیکھا ہو دیکھا ہے کسی نے لکڑی کی سوٹی کے اوپر چمڑا بندھا وہ ہوتا ہے تو وپ جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح چمڑے سے ہوتا ہے اور جس کوڑے سے مارا جائے اس کے آگے گانٹ لگانے سے منع کیا گیا کیونکہ گانٹ والی جگہ پھر سخت ہو جاتی ہے یعنی کھلا چھوڑا جائے گا وہ چمڑا وہ سٹرپ جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ مار صرف سکن کی حد تک ہو ڈنڈے سے مارنے سے منع کیا گیا یا لوہے سے مارنے سے یا کسی پتھر سے مارنے سے کیونکہ جل تک اس کا اثر رہنا چاہیے گوشت ہڈی تک نہیں جانا چاہیے تو اسی لئے یہاں پر کیا لفظ استعمال ہوا فجلدو کوڑے مارو کلہ واحدن ہر ایک کو منہما ان دونوں میں سے یعنی مرد اور عورت کتنے مئتہ جلدہ سو کوڑے مئتہ سو اور جلدہ تن کوڑے یہ سو ایک دن میں بھی مارے جا سکتے ہیں اور یہ سو بیس بیس کر کے کئی دنوں میں بھی مارے جا سکتے ہیں ڈپنڈ کرتا ہے کہ مار کھانے والے کی جسمانی حالت کیا ہے وَلَا تَأْخُذْكُم اور نہ پکڑے تم کو بِهِمَا ان دونوں کے معاملے میں رَعْفَتُن کوئی شفقت رحمت رَا حَمْزَفَا رَعْف رَعُوفُ الرَّحِيم رَعُوف کا لرس بھی اسی سے فِي دِينِ اللَّهِ اللہ کے دین کے معاملے میں اللہ کے حکم اور اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اللہ کے دین پر عمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی چیز حائل نہ ہو کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے یعنی حد کو پوری طرح جاری کرو کسی قاضی کو یا کسی حاکم کو ایک کھوڑا بڑھانے یا گھٹانے کی بھی اجازت نہیں قیامت کے دن ایک قاضی کو لائے جائے گا جس نے ایک کھوڑا کم کیا ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے کم کیوں کیا تو کہے گا کہ مخلوق پر شفقت کے لیے رحم کرنے کے لیے تو اسے کہا جائے گا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے تم سے بڑھ کر مہربان ہے کہ چلو سو نہیں نینانویں ہی کافی ہیں تو اس ایک کی کمی کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا اللہ کی حد میں تم اپنی مرضی سے کمی نہیں کر سکتے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اللہ کے دین یعنی اللہ کی اطاعت اور اس حد کے جاری کرنے میں کسی قسم کی نرمی سے کام نہیں لیا جائے گا حد پوری پوری جاری ہوگی اِن کن تم اگر ہو تم تو امینونا ایمان رکھتے باللہ اللہ پر وَلْيَوْمِ الْآخِرِي اور یومِ آخرت پر یعنی اگر تم صاحبِ ایمان ہو تو پھر تمہیں یہ بات ماننی ہوگی وَلْيَشْحَدْ اور چاہیے کہ حاضر ہو موجود رہے دیکھے شہدہ کا کیا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا دیکھنا دیکھے عزابہما ان دونوں کا عزاب یعنی سزا حد حد جاری ہونے کے وقت موجود ہونا چاہیے کون طائفتن ایک گروہ طائفہ کہتے ہیں چھوٹے گروہ کو جس میں کم سے کم تین کیونکہ دو یا ایک کا تو گروہ نہیں ہوتا اور اگر کوئی نہ تو ایک بھی کافی ہے اور زیادہ سیادہ ہزار ہزار سے کم ہونا چاہیے طائفہ انہیں طائفہ میں ہزار سے کم لوگ ہوتے ہیں اور منیمم جو ہے اس کا تین ہوتے ہیں لیکن اگر تین موجود نہ ہو کسی جگہ تو دو یا ایک بھی سفائس کرے گا اور چاہیے کہ حاضر ہو ان کی سزا کے وقت یعنی جب یہ کوڑے پڑھ رہے ہوں تو اس وقت اور لوگوں کو بھی وہاں ہونا چاہیے ان کی پریزس میں یہ سزا نافذ ہونی چاہیے من المؤمنین مومنوں میں سے کیونکہ سزا مومنوں پر ہی نافذ ہوگی تو دیکھنے کے لیے بھی مومنوں کا ہونا ضروری ہے کیوں؟ تاکہ وہ عبرت پکڑے اور ایسے جرم کے ارتکاب سے باز آ جائیں اس صورت میں بار بار کچھ الفاظ استعمال ہوں گے تو ان کا صحیح معنی آپ کو آنا چاہیے مثلاً حد تو حد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان سے لوگوں کو مار یا قتل کے ذریعے باز رکھنا جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے یعنی ان کو حرام کیا ہے ان سے لوگوں کو روکنے کے لیے کس سے کام لینا؟ مار سزا نہیں لفظ بولیں گے آپ کیونکہ یہ اب ڈیفنیشن ہے مار یا قتل یعنی مار کے یا قتل کر کے حرام کام سے روکنا کیا ہے؟ حد اور حد اللہ نے خود مقرر کی ہے اسی لئے قرآن پاک میں حدود اللہ کا لحظ بھی آتا ہے مثلاً حد کس کس پر ہے؟ قتل پر زنا پر چوری پر یہ حدود ہیں ٹھیک ہے؟ اسی طرح قذف پر کسی پر زنا کا الزام لگانا اور تعذیر ہوتی ہے وہ سزا یعنی جس میں مار وغیرہ ہو سکتی ہے جو اللہ تعالی نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں مقرر کی بلکہ قاضی وقت جرم کی نویت دیکھتے ہوئے خود متعین کرتا ہے وہ تعذیر ہوتی ہے حد تو اللہ تعالی نے مقرر کر دی تعذیر مقرر نہیں ہے جس نافرمانی کی سزا شریعت نے متعین نہیں کی اور نہ اس میں کفارہ ہے اس میں تعذیری سزا واجب ہوتی ہے اور تعذیر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ مار پیٹ تانو تشنی بائیکارٹ جلاوتنی یعنی اگزائل کرنا جیسے ایک خاص لیمٹ تک چیز کی چوری کی جائے تو ہاتھ کٹا جائے گا لیکن اس سے کم ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تعذیر جیسے کوارٹر دینار سے کم مالیت کی چوری پر تعذیر ہوگی اب وہ قاضی دیکھیں گا کہ کیا صورت ہے کیوں چوری ہوئی کتنی ہوئی؟ زنا پر تو سو کڑے ہیں غیر شادی شدہ کے لیے لیکن اگر کسی نے غیر عورت کو ہاتھ لگایا اس مقصد کے لیے یا اس کو حراس کیا اور اس کو پکڑ لیا گیا تو اب قاضی جو خود سزا متعین کرے گا وہ کیا ہے؟ تعذیر ہوگی اسی طرح اگر کسی پر زنا کا الزام لگایا تو اسی کوڑے ہوں گے ہاں اگر کسی کو شرابی کہہ دیا یا کسی کو فاسق کہہ دیا تو اس پر کیا ہوگا؟ تعذیر ہوگی جو قاضی خود دیسائیڈ کرے گا کہ کتنی مار ہونی چاہیے یا صرف تانو تشنیح ہی کافی ہے یا جو بھی اسی طرح قتل کے اوپر تو کیا ہے؟ حد لیکن اگر کسی نے دوسرے کو زخمی کر دیا یا اس کی ہڈی توڑ دی تو اس پر کیا ہوگا؟ تعذیر ہوگی پھر وہ قاضی نویت دیکھے گا کہ کونسی ہڈی توڑی ہے یا کتنا مارا ہے تو اس پر مجرم کو کتنی مار دی جائے ٹھیک ہے؟ اور حدود کے علاوہ تعذیر میں دس کوڑے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوتی تعذیر جو ہے دس کوڑے تک ہوگی اسی طرح جرمانے وغیرہ بھی تعذیر شمار ہوتے ہیں تو آیت نمبر دو میں زنا کی حد بتائی جا رہی ہے کہ زنا پر کیا سزا دی جائے گی؟ پہلی بات ہے یہ کہ زنا ہوتا کیا ہے؟ کس کو زنا کہیں گے؟ اور کس زنا پر حد ہوگی؟ زنا ہوتا ہے بغیر ملکیت کے یا بغیر نکاح کے یہ دو لفظ یاد رکھنے ہوں گے کیونکہ پیچھے آپ نے پڑا سورة المؤمنون میں والذینہم لفروجہم حافظون الا علا ازواجہم او ما ملکت ایمانہم تو زنا ہے بغیر ملکیت کے اور بغیر نکاح کے کسی مرد کا عورت کے ساتھ وطی کرنا اور وطی کہتے ہیں جمع کو یا انٹرکورس کو بغیر نکاح کے مباشرت جمع یا انٹرکورس کیونکہ یہ لیگل ٹرمز ہیں نا تو اس لیے ان الفاظ کے استعمال کرنا ناگزیر ہے ورنہ ڈیفنیشن واضح نہیں ہوگی بغیر ملکیت کے یا بغیر نکاح کے کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ جمع کرنا یا انٹرکورس کرنا یعنی اللیگل تعلق اسلام میں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کبیرہ گناہ ہے کفر اور شرک اور قتل نفس کے بعد اس کا درجہ آتا ہے شرک بہت بڑا گناہ ہے پھر اس کے بعد کسی کی جان لینا اور اس کے بعد زنا کرنا اور اس کے بارے میں قرآن پاک کی سورت الفرقان میں واضح طور پر آیت آتی ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَاهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُدَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے بڑا کرائم کے شرک دوسرا ہے قتل اور تیسرا ہے زنا بخاری کے ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اَن تُزَانِيَ بِحَلِيلَ تِجَارِكَ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو یعنی زنا ویسے ہی بہت قبی ہے اور پھر قریب ترین لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر حق زیادہ ہے ان کے ساتھ ایسا فعل اور بھی بڑا جرم ہے یہاں اس آیت میں جو حد بتائی گئی ہے وہ بغیر شادی شدہ کسی مرد یا عورت کے زنا کرنے کی ہے جہاں تک شادی شدہ مرد اور عورت کا تعلق ہے تو اگر کوئی نکاح کے بعد شادی کے بعد ایسا غیر قانونی کام کرتا ہے اِلْ لِيگل ریلیشنشپ کام کرتا ہے تو اس میں سزا کوڑے نہیں بلکہ رجم ہے رجم کا معنی ہوتا ہے پتھر مارنا یعنی سنگسار کرنا چاہے مرد ہو یا عورت صحیح احادیث سے پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو سنگسار کرنے کا عمل آپ کے زمانے میں ہوا یعنی آپ نے یہ حد اپنے دور میں جاری کروائی لیکن اس کے بعد اس کا نماز جنازہ بھی پڑا گیا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا گیا بلکہ ان کی جو توبہ تھی وہ اتنی زیادہ بڑا درجہ رکھتی تھی کہ آپ نے فرمایا اگر سارے اہل مدینہ پر باٹ دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے اسی طرح اگر کوئی شخص لیواتت کرتا ہے اور لیواتت کیا ہے سوڈومی یعنی مرد کا مرد سے تعلق تو اس صورت میں کیا ہے کہ اس میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ فقتل الفائل والمفعول کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کرو تو اس سے بعض فقہانیں کیا مانا لیا ہے کہ ان کی سزا بھی رجم ہوگی یا ان کو کسی دوسرے طریقے سے ختم کیا جائے گا پھر اسی طرح کوئی بھی اور طریقہ سوائے فطری طریقے کے ناپسندیدہ ہے خواہ وہ کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ اس کی دبر سے آئے یا پھر یہ کہ کوئی اور غیر شرعی یا غیر فطری طریقہ جس میں اورل سیکس بھی شامل ہے وہ بھی ناپسندیدہ ہے اس پر اگر اچھے کوئی حد تو نہیں بتائی گئی لیکن یہ سب کس میں آتا ہے فمن ابتغا وراء ذالک فاولائک ہم العادون کیکہ والذینہم لفروجہم حافظون اللہ علیہ ازواجہم او ما ملکت ایمانہم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حد جاری ہونے کی شرائط کیا ہے یہاں تو کہا گیا نا کہ ایسا کرو لیکن کب کرو جب جرم ثابت ہو جائے جب جرم ثابت ہو جائے جرم کے ثبوت کی دو شرائط ہوں گی نمبر ایک اقرار نمبر دو شہادت یعنی گواہی اقرار سے مراد کیا ہے کہ مجرم قاضی کے سامنے آ کر اپنے جرم کا صاف الفاظ میں چار دفعہ اقرار کرے اور اپنی سٹیٹمنٹ بدلے نہیں چار دفعہ یہ کہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے اور واضح الفاظ میں کہے ذو مانا لفظ نہیں استعمال کرے جیسے مائز اسلمی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آ کر آپ کے سامنے یہ بات کہی آپ نے دائیں طرف مو پھیر لیا وہ دائیں طرف آ کے کہنے لگے بائیں طرف آپ نے مو پھیر لیا تو بائیں طرف وہ آ کے کہنے لگے تو اس کے بعد کہا گیا کہ اگر تم نے چوتھی دفعہ اقرار کر لیا تو پھر حد جاری ہوگی تو پھر انہوں نے چوتھی دفعہ بھی اقرار کیا پھر اس کے بعد ان کو سنگسار کر دیا گیا تو پہلی چیز ہے اقرار کرنا مجرم کا خود دوسری چیز ہے گواہی کہ جرم ثابت ہوگا کس سے گواہی سے اور گواہی کس کی چار مردوں کی جو مسلمان ہوں آقل ہوں بالغ ہوں آزاد ہوں اور آدل ہوں سخت شرط ہے ایسے نہیں کہ ہر ایک کو را چلتے کو پکڑ کے پیٹنا شروع کر دیا جائے زنا میں کس کی گواہی قابل قبول ہے چار مردوں کی اور وہ چار مرد جو مسلمان ہوں بالغ ہوں اقل مند ہوں آقل ہوں سمجھدار ہوں بددو بغیرہ نہ ہوں آزاد ہوں غلام بھی نہ ہوں اور آدل ہوں اور وہ گواہی کس طرح دیں اس طرح گواہی دیں کہ انہوں نے ملزم اور ملزمہ کو اس فعل کو اپنی آنکھوں سے کرتے دیکھا یعنی دونوں کو حالت مباشرت میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ نہیں کہ دونوں کو کہیں کسی ریسٹورانٹ میں کٹھے بیٹھے دیکھا ہے تو ان پہ الزام لگا کے ان کے اوپر حد جاری کرائیں یہ نہیں ہو سکتا دونوں کو اس خاص فعل کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر وہ براہ راست گواہی دیں تو تب جا کے ملزم کے اوپر سزا نافذ ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شبہات کی صورت میں شک کی صورت میں حدود ہٹا دو پھر سزا نہیں دو مثلاً کسی نے اگر ایک دفعہ کہا میں نے جرم کیا دوسری دفعہ کچھ اور کہا دیا تیسری دفعہ پھر کہا تو یہ مشکوک ہو گئی اسٹیٹمنٹ اسی طرح کسی نے گواہی دی اور ایک نے کہا میں نے دیکھا دوسرا کہا نہیں میرا خیال ہے اور تیسرا کچھ اور کہے تو بھی سزا نہیں نافذ ہوگی اب آپ دیکھئے کہ بظاہر دیکھنے میں سزا بہت سخت ہے لیکن اس کی بجا کیا ہے کیوں اتنی بڑی سزا رکھی گئی اور پھر اتنی سخت سزا پر شرائط بھی بہت سخت رکھی گئی سزا دینے کے لیے ایسا کیوں ہے کیونکہ آپ دیکھئے کہ اسلام جو افو درگزر کا دین ہے نرمی اور ہمدردی کا دین ہے اور دوسروں کو معاف کر دینے کا دین ہے اور دوسرے کے عیب کو ڈھانکنے کا دین ہے یہی ہمارے دین میں عام روز مرہ زندگی کے لیے ہمیں طریقے سکھائے گئے نا کہ دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو ہمارا نرمی اگر کوئی غلطی بھی کر لے تو کیا کرو معاف کر دو درگزر کر دو کسی کا کوئی عیب دیکھ لو تو کیا کرو چھپا دو اور کتنا بڑا عجر بتایا گیا کہ اگر کوئی کسی کا عیب دیکھ لے اور پھر کیا کرے چھپا دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ یا اس کے عیبوں میں سے کوئی عیب چھپا دیں گے جس دین کے یہ تعلیمات ہوں اس دین میں اگر یہ کہا جائے کہ پکڑو اور سو کوڑے مارو اور پھر یہ کہ ایک کوڑا بھی کم نہیں کر سکتے تم اس میں سے اور پھر یہ کہ چھپانے کی بجائے کہیں اندر خانے لے جا کے سزا دینے کی بجائے کھلے عام مارو اور لوگوں کو کٹھا کر کے ان کو دکھاؤ کیوں بات یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو سزا بہت سخت لگتی ہے اور بہت سے لوگ اسلام پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ بہت وہشیانہ دین ہے اور اس میں بہت سخت سزائیں دی گئی ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ جہاں بھی حدود نافذ کی جاتی ہیں یا حدود متعین کی گئی ہیں ان کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ ظالم کی بجائے مظلوم کا ساتھ دو مظلوم کو ظلم سے محفوظ رکھنے کے لیے اور آئندہ کے لیے جرائم کم کرنے کے لیے اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے ظالم کو پکڑا جائے تاکہ معاشرے میں بدمنی نہ پھیلے اور اس میں خاص طور پر عورت کے حقوق کی حفاظت ملتی ہے عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت ہے اسلام میں صرف حدود اور سزائیں ہی نہیں اسلام میں صرف لوگوں کے سامنے مجرم کو پیٹنے کا ہی حکم نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام دیا تو لوگوں کو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان سکھایا اور بار بار اس کو مضبوط کیا پھر لوگوں کا تذکیہ کیا ان کے اندر پاک ناپاک حلال حرام جائز ناجائز کا احساس پیدا کیا اندر کی اصلاح کی پھر اس کے بعد خاندان کی اہمیت بتائی گئی مقاسد شریعت میں ایک مقصد نسب کی حفاظت خاندان کی حفاظت خاندانی زندگی کو پروٹیکٹ کرنا بتایا گیا تو گھر کا امن سکون محبت پیار باہم ایک دوسرے پر اعتماد اس کو برقرار رکھنے کے لیے سارے دروازے بند کیے گئے جو زنا تک لے جاتے ہوں اس لیے ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ زناکار کو تم مارو بلکہ اس کے علاوہ وہ سارے رستے بھی بند کیے گئے جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں مثلا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ آگے حکم پڑھیں گے وہ کیا ہے کہ گھر میں اجازت لے کے داخل ہو اپنے گھر میں بھی اور دوسروں کے گھر میں بھی پھر یہ کہ نوجوانوں کی شادی کر دو نکاح کو آسان بناو پھر یہ کہ نظریں جھکا کے رکھو زیب و زینت کی نمائش نہ کرو پھر یہ کہ ہجاب کا حکم پھر فواہش کی تشہیر سے منع کیا گیا کہ فہاشی جو ہے یا بے ہیائی کی چیزیں جو ہیں یا ایسے کام جو ہیں جو انسان کے اندر ایسے جذبات پیدا کرتے ہیں ان سب کو بین کیا گیا یا اس پر سخت وارننگ دی گئی ان ساری پابندیوں کے بعد اگر کوئی شخص ایک کے بعد ایک وال پھلانگتا چلا جائے نہ اسے اپنے ایمان کی فکر ہو نہ اپنے گھر والوں کی کوئی عزت کا خیال ہو نہ اپنے نفس کی تحارت کا کوئی پاس ہو اور پھر نہ وہ نگاہ جھکائے اور نہ ہی وہ اس پیزان کے حکم پر عمل کرے اور باقی حدود بھی فلانگتے فلانگتے اگر کوئی آخری مرحلے تک پہنچ جائے تو پھر وہاں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حدیں توڑی ہیں ایسی باؤنڈریز کراس کر دی ہیں کہ جہاں اسے کراس نہیں کرنا چاہیے تھا رسٹرکٹڈ ایریا میں اس نے قدم رکھ دیا ہے اب اس کا جرم ناقابل معافی جرم ہو گیا ہے جس میں اس کو ایسی سزا دی جائے کہ صرف وہ خود نہیں بلکہ باقی دیکھنے والے بھی عبرت پکڑیں کیونکہ زنا کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں جو اس کے مفاسد ہیں جو اس کے نقصانات ہیں وہ بہت طویل ہیں بہت زیادہ ہیں براہراست انسانی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے یعنی زنا کے نتیجے میں بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں مثلا کون کون متاثر ہوتا ہے پورا خاندان متاثر ہوتا ہے اگر کسی خاندان میں سے کوئی لڑکا یا لڑکی ایسے کام کی پیچھے چل پڑے پھر یہ ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ جو ولد الزنا ہے جس کا نہ کوئی خالہ ہے نہ مامو ہے نہ چچا ہے نہ پھپی ہے نہ باپ ہے کیونکہ وہ بچہ صرف ماں کی طرف منصوب ہوتا ہے کوئی اس کا حقیقی باپ نہیں ہوتا اور اسی طرح پھر جب وہ ان سارے پیار کے رشتوں سے محروم ہوتا ہے وہ پرسکون گھر جس میں اسے پل کر ماں اور باپ دونوں کی شفقت اور خاندان کی شفقت کے اندر جوان ہونا تھا جو محبتیں اور شفقتیں انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کرتی ہیں انسانیت کا جوہر لاتی ہیں جو رشتوں کا احترام لاتی ہیں وہ ساری پروٹیکشنز ہٹ جاتی ہیں ایک بچے کی تربیت میں صرف ماں کافی نہیں ہوتی صرف باپ کافی نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچے زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں جنہیں دادہ دادی اور پورے خاندان کی ایک محبت ملی ہوتی ہے ان کے اندر رشتوں کا احترام زیادہ ہوتا ہے انسانیت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سب کی طرف سے انہیں ملا ہوتا ہے اب وہ دینے والے ہوتے جن کو ملتا نہیں بچپن میں پھر وہ دینا بھی نہیں سیکھتے نبھانا بھی نہیں سیکھتے ان کو سوشلائز کرنا بھی نہیں آتا وہ بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں تو وہ بچہ جو کسی کو مامو نہ کہہ سکے خالہ کہ نام کو نہ پچانتا ہو یا وہ کسی چچا پوپی کر رشتہ نہ جانتا ہو اس کا دل انسانوں کے لیے کیا ہمدردی رکھتا ہوگا اس کے اندر انسانیت کے لیے کیا احساس اور اس کے اندر انسانیت کی کیا قدردانی ہو سکتی ہے جبکہ اس کو پتا بھی ہو کہ میرا ہے کوئی نہیں ایک کہ یہ ہے نا کہ پتا ہوتا ہے کہ بھی فوت ہو گئے ہیں یا یہ کہ ہیں مگر دور ہیں وہ ایک الگ بات ہے وہ دور ہو کے بھی محبتوں کے پیغام آتے رہتے ہیں ایک کنیکشن ہوتا ہے ایک پروٹیکشن ہوتی ہے ایک احساس تحفظ ہوتا ہے کسی کے ساتھ اسوسییٹ کرنا کہ یہ میرا فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ نفسیاتی طور پر انسان کو ایک متوازن انسان بناتا ہے اور جس کو یہ پتا ہو کہ میں ہوں اور صرف میری ماں ہے اور دنیا میں ہمارا تیسرا کوئی نہیں کیونکہ میرا کوئی باپ بھی نہیں اور میں ایک ناجائز پیداوار ہوں اس بچے کی ذہنیت اور اس انسان کے اندر ساری زندگی ایک غزب اور انسانوں کے ساتھ دشمنی اور انتقام کی کیفیت کیا ہوگی وہاں کہاں سے انسانی ہمدردی یہ حقیقی دوسروں کے لیے احساس آئے گا تو پوری شخصیت اور پورا مزاج بدل دیتا ہے اور اس سے صرف ایک خاندان نہیں بلکہ قومیں متاثر ہوتی قوموں کے رویے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان ہے اور انسان اور جانور میں فرق ہے جہاں انسانوں سے انسانیت نکل جاتی ہے وہاں وہ ہیوان کی سطح پہ آ جاتے وہ جانور کے لیول پہ آ جاتے اور جب کوئی انسان انسان کے درجے سے اتر کر جانور بنتا ہے تو پھر وہ اسوالہ سافلین بن جاتا ہے اس سے آپ کسی بھی بدترین کام کی توقع رکھ سکتے ہیں وہ پھر جرائم میں کسی حد پہ رکے گا نہیں وہ اس میں بہت دور جائے گا اور اس طرح پوری انسانیت یا دنیا سے امن و امان ختم ہو جاتا ہے پھر فرمایا اززانی زانی لا ینکہ نہیں نکاح کرتا ایلہ مگر ایلہ مگر زانیتاً زانی عورت سے او مشرکتاً یا مشرک عورت سے و الزانیت اور زانی عورت لا ینکہ لا ینکہ نہیں نکاح کرتا اس سے نہیں کرتا یعنی بیانیاں انداز میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کرنے والا اپنے فسک و فجور کی وجہ سے اپنی بدمزاجی کی وجہ سے نیک عورت کے ساتھ نکاح کرنے پر آغی بھی نہیں ہوتا کوئی نیک اور سالے عورت اس کو پسند ہی نہیں آتی وہ اپنے لیے کیسی عورت پسند کرتا ہے جو اسی کی قماش کی ہو اسی طرح کی آدات رکھتی ہو کیونکہ ہر شخص اپنے مزاج کے اور اپنی طرح کے لوگوں کو تلاش کرتا ہے تو نکاح کے معاملے میں بھی پھر وہ کیا ڈھونڈتا ہے کیا دیکھتا ہے کوئی باہیا عورت کوئی باپردہ عورت کوئی شریف عورت اس کو پسند نہیں آتی بلکہ اس کے برعکس اس کو بےہیا عورت اور فاہشہ قسم کی عورت چاہیے ہوتی ہے اززانی لا ینکحو اللہ زانیتا وہ پاک دامن عورت میں نہیں دلچسپی رکھتا وہ زنا کرنے والی میں ہی دلچسپی رکھتا ہے کیونکہ نکاح کرنا اور ینکحو سے مراد یہاں ایک تو اقدت النکاح ہے یعنی نکاح کی گرہ باندھنا اور دوسرے کیا ہے جمع کے معنوں میں بھی آتا ہے جسمانی تعلق قائم کرنا تو زنا کارمر جو ہے وہ جسمانی تعلق نیک پاک بیوی کے ساتھ نہیں قائم کرے گا وہ کیا دلچسپی رکھے گا کہ ویسے ہی فائشہ عورتیں اس کو ملے اور وہ ایک ٹتلی کی طرح مختلف پھولوں کے مزے اٹھاتا رہے وہ اپنے آپ کو ایک خاندان کی زندگی میں اور ایک پابند زندگی میں باندھنے سے کتراتا ہے اور پھر مشرکت ان کے لفظ کیونکہ شرک اور زنا میں ایک وہ معاصلت بھی ہے جیسے مشرک بے وفا ہوتا ہے ایسے زانی بھی بے وفا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کسی کو شریک کرنا خواہ شادی سے پہلے یا بعد میں تو ان میں ایک وہ معاصلت بھی ہے آپس میں تو زناکار جو ہے وہ یا تو زانیہ کو ہی پسند کرتا ہے یا پھر اس کی مرضی مشرکات سے پوری ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی لیمٹ نہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر سکتا ہے جو شرک جیسا کبیرہ گناہ کر سکتا ہے اس کے لئے زنا بھی کچھ مشکل نہیں تو اس کی پسند یا چوائس کیا ہے پھر زناکار یا مشرک عورت اور اسی طرح جو عورت بگڑ جاتی ہے جو عورت حیاء کا دامن تار تار کر دیتی ہے اس کے لئے بھی گھر بسانا اور ایک گھر میں باوفا خاتون کی حیثیت سے بچے پیدا کرنا اور پالنا وہ بالے جان لگتا ہے اس کو بھی پھر کسی پاک دامن بائفت بہا حیاء مرد کے ساتھ دلچسپی نہیں ہوتی اس کو بھی پھر کیسے مرد چاہیے جو دیوس قسم کے ہوں دیوس کیا ہوتا ہے دیوس وہ مرد ہوتا ہے جس کے سامنے اس کی بیوی یا بیٹی یا ماں یا بہن غلط کام کرے اور اس کو اس پر کوئی ابجیکشن ہی نہ ہو بے غیرت تو دیوس پہ جنت حرام ہے کہ کوئی مرد جس کی بیوی یا بیٹی یا بہن یا کوئی بھی قریبی رشتدار یعنی خاتون بے حیائی کا فیل کر رہی ہو حد پار کر رہی ہو اور وہ اس کو آزادی کے نام پر اور لیبریشن کے نام پر اور مادرن ہونے کے نام پر اس کا ایک پرائیویٹ افیر سمجھے اور اس پر خوش ہو اور اس کو مائنڈ نہ کرے کہ ہم بہت براؤڈ مائنڈڈ ہے اور ہم نہیں مائنڈ کہ کوئی ہمارے گھر میں سے ایسا کر رہا ہے اس کے لئے کوئی شرم و حیاء کی بات ہی نہ ہو تو پھر زانی عورت کو ایسے ہی مرد چاہیں کہ جو برائے نام یا وقتی طور پر ایک مزنوعی یا ایک بظاہر شادی کے کانٹریکٹ میں ہیں بھی اور اس کے باوجود وہ آزاد ہیں اپنی اپنی لائف میں کہ دکھاوے کو یا نام کو ایک نکاح کا رشتہ بھی ہے اور اس کے ساتھ منمانیے بھی چل رہی ہیں ہزبنڈ مائنڈ نہیں کرتا کہ بیوی کہاں جا کے رات گزار رہی ہے اور بیوی مائنڈ نہیں کرتی کہ میاں کہاں جا رہا ہے کس کے ساتھ جا رہا ہے وحر مزالک علی المومنین اور حرام کیا گیا ہے یہ کام مومنوں پر ایمان والے اس کلچر کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ نہ کریں زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے اور زانیہ نہ نکاح کرے اس سے مگر زانی یا مشرک اگر یہ معنی کیا جائے تو اس کے پیچھے ایک وجہ بتائی جاتی ہے ایک واقعہ ہے اور وہ واقعہ کیا ہے عمر بن شایب کے دادہ کہتے ہیں کہ مرصد بن نبی مرصد نے مرصد بن نبی مرصد ایک شخص کا نام ہے جو قیدیوں کو مکہ سے مدینہ لے جایا کرتا تھا یعنی مکہ میں جو مسلمان ہوتا تھا تو وہ صلح ہدیویہ کے بعد کیا تھا تو وہ جا نہیں سکتے تھے لکھا گیا تھا نا اس میں کہ کوئی جا نہیں سکے گا تو بعض وقت کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں پر بہت ظلم و ستم ہوتے تو وہ اس نے خود دے کر لیا کہ میں لوگوں کو چھڑا کے پہنچا دیا کروں گا مدینہ مکہ میں ایک فاہشہ عورت تھی جس کا نام اناک تھا وہ مرصد کی دوست تھی اسلام لانے سے پہلے مرصد نے مکہ کے قیدیوں میں اسے ایک شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے مدینہ پہنچائے گا مرصد کہتے ہیں کہ میں ایک چاندنی رات دیواروں کے سائے میں چپتے چپاتے مکہ آیا اناک آئی یعنی اس کی جو ایکس دوست تھی فرنٹ تھی اور اس نے میرے سائے کو دیوار کے سائے کی طرح سرکتے دیکھا جب میرے قریب آگئی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور پوچھا مرصد ہے میں نے کہا ہاں مرصد ہوں کہنے لگی خوش آمدید آؤ اور ہمارے ہاں رات گزارو میں نے کہا اناک اللہ نے زنا حرام قرار دیا وہ بول اٹھی اے خیمے والو یہ شخص ہے جو تمہارے قیدی اٹھا لے جاتا ہے چنانچہ آٹھ آدمی میرے پیچھے لگ گئے میں خندمہ کی راہ پہ چلنے لگا اور ایک غار میں جا گھوسا وہ میرے سر پہ آگئے انہوں نے پشاب کیا جو میرے سر پہ پڑا تاہم اللہ نے انہیں مجھے دیکھنے سے اندہ کر دیا پھر وہ چلے گئے اور میں مکہ میں اپنے دوست کے پاس آیا اور اس کو اٹھا کے مدینہ پہنچایا وہ ایک بھاری بھرکم شخص تھا میں سے اٹھا کر اس خر تک پہنچا اور پھر میں نے اس کی مشکیں کھول دی اسے اپنی پشت پر لادا وہ مجھے تھکا تھکا دیتا حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا آپ کے پاس حاضر ہو کر کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں انہوں سے نکاح کرلوں آپ چھپ رہے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی تب آپ نے مجھے فرمایا کہ اس عورت سے نکاح نہ کرو یعنی جو عورت زنا کے پیشے میں ملوث ہو روستیچوٹ ہو جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور وہ اس کام سے بالکل باز نہ آ جائے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اگر وہ کوئی بھی شخص توبہ کر لے تو توبہ کے بعد تو انسان کیا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا نہیں لیکن اگر کوئی ایسے پیشے میں ہے اور کوئی چانسز نہیں کہ وہ اپنی سعادت سے باز آئے کیونکہ یہ بھی ایک ایڈکشن کی طرح چیز ہوتی کہ انسان کو اگر ایسے فیل کی لط لگ جائے یا ایسی فہاشی کا وہ عادی ہو جائے تو پھر وہ ایک باقاعدہ پابند زندگی گزارنے کا کائل نہیں ہوتا اس کے لئے خاندان بنانا اور بچے پیدا کرنا اور ان کو پالنا اور اپنی جوانی اس میں کپانا یہ سب کیا نظر آتا ہے بے وقوفی کا کام نظر آتا ہے تب دونوں معنی سمجھ آگے ایک کیا ہے کہ کرتے نہیں ہیں اور دوسرا کیا ہے نہیں کے معنی میں کہ نہ کریں اور نہ کریں کا معنی کیا ہے اس میں یہ روایت آتی ہے اور پھر اس سے حکم کیا نکلے گا کہ کوئی بھی ماں باپ اپنی بچی کو دینے سے پہلے یا بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے یہ میک شور کر لیں کہ لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ بائفت ہے پاک دامن ہے اور ایسی کسی بری لط کا شکار نہیں آج آپ دیکھیں کہ مسلمان گھرانوں میں بھی ماں باپ اس چیز کو نہیں دیکھتے بعض بچیاں بہت شرافت کے ساتھ پلی ہوتی ہیں انہوں نے کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا ہوتا کسی کے ساتھ کسی قسم کی ایسی کوئی ان کی دوستی نہیں ہوتی اور یکا یک ماں باپ شادی کر دیتے ہیں کہاں ایسے مرد کے ساتھ کہ جو ان ساری حرکات کو اپنی عادت بنا چکا ہوتا ہے اور ان بچیوں کی زندگیاں حرام ہو جاتی ہیں کیونکہ والدین کی عزت کے مارے نہ وہ کسی کو بتانے کے قابل ہوتی ہیں اور نہ ہی مرد کو روکنے کے قابل اور پھر ایسی عورت جو خود شرافت سے زندگی گزاری جو اس کو اتنے ہتکنڈے آتے ہی نہ ہوں تو اس کے لئے زندگی حرام ہو جاتی ہے اس لئے ماں باپ کے فرائز میں سے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی نہ کریں ہاں اگر کوئی خود بچہ ہی ایسا ہے تو پھر وہ جہاں اٹکا ہوا ہے ادھر ہی رخصت کر دیں اس کو لیکن اگر پتہ چل جائے کہ لڑکی یا لڑکا خراب عادتوں کا شکار ہے تو پھر اپنی اولادوں کو وہاں نہ جھونکیں کیونکہ اس سے زندگی حرام ہو جاتی خاندان نہیں بنتے ایسے پھر تعلقات نبتے نہیں پھر کسی نہ کسی دن ختم ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کے مصیبت کا شکار ہوتے ہیں اور پھر سارا وبال نسلوں پہ آتا ہے بچے متاثر ہو جاتے بچوں پہ محرومی ہو جاتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے حر مدالکہ علی المؤمنین فرمایا کہ یہ چیز مومنوں پہ حرام ہے کہ ایسا نہ ہو اور پھر آپ دیکھئے کہ حرام کا جو لفظ ہے وہ شریعت میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ یہ گناہ کا کام ہے اور آخرت میں ایسا کام کرنے والا سزا کا مستحق ہے اور دوسرا یہ کہ یہ فعل حرام ہے دنیا میں بھی اس پہ سزا ہوگی بچوں کی شادی جو ہے اس میں پاک دامنی کو دیکھنا ضروری ہے یا بچے کا جو کردار ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں طرح سے اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ باکردار کو دیکھتے ہیں تو بچوں کی پرورش اور تربیت میں بھی ماں باپ کے فرائض یہ بنتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی حفاظت کریں یا نگرانی کریں اور اگر کوئی ایسی عادت یا کچھ بھی دیکھتے ہیں تو وہ اس کا سختی سے نوٹس لیں اور ان دروازوں کو بند کریں کہ جہاں سے یہ خرابیاں آتی ہیں ایسی جگہوں پہ جانے سے یا ایسے لوگوں کو گھر میں آنے سے روکیں کہ جہاں سے بچے ان خرابیوں کا شکار ہو سکتے ہیں بعض اوقات دوستوں کے ساتھ مل کر یا ایسی جگہوں پر جا کر غلط کام کرنا آسان ہو جاتا ہے جو عموماں گھر پر نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں ایمان کی دشمن ہیں ایمان کے منافی ہیں یعنی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے بہت سویر بات ہے اور اگلی آیت پڑھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ کسی کے اوپر زنا کی تحمد لگانا بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر بھی اسی کوڑے مارنے کا حکم ہے واللہ دینہ اور وہ لوگ یرمونہ جو زنا کی تحمد لگاتے ہیں یرمونہ کا لفظ رے بیم یہ سے ہے رمی رمی کا کیا معنی ہوتا ہے پتھر مارنے رمی جمار جو ہوتا ہے وہ اسی سے ہے لیکن رمی کا ویسے معنی ہوتا ہے لفظ ہی پھیکنا خواہ وہ پتھر ہو یا ریت ہو وما رمیتہ از رمیتہ جو آپ نے مٹھی بھر دیتی یا مٹھی پھیکی تھی جنگ بدر میں تو یہاں کسی کے اوپر الزام لگانا اور ہر الزام کے لئے نہیں آتا یہ لفظ بلکہ زنا کا الزام کسی پہ لگانا یہاں یرمونہ سے مراد زنا کی تحمد ہے واللدینہ اور وہ لوگ یرمون المحسناتی جو زنا کی تحمد لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر محسنات کس کی جمع ہے محسنات ان کی محسنا کہتے ہیں پاک دامن عورت کو اور چونکہ عورت کا معاملہ زیادہ سنسٹیو ہوتا ہے ورنہ اگر کوئی کسی مرد پر بھی الزام لگائے زنا کا تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہاں عورتوں کا ذکر اس لئے آیا کہ وہ زیادہ بڑا ایشو بنتا ہے ثم لم یعتو پھر نہیں وہ لاتے بے اربعاتی چار شہداء گواہ شہید کی جمع کیونکہ زنا کا الزام لگانے کے بعد اس کو ثابت کرنا اور چار گواہوں کا اس میں ہونا ضروری ہے فجلدوہم تو کوڑے مارو ان کو ثمانین جلدتا اسی کوڑے صرف بات کرنے پہ الزام لگانے پہ کسی کی عزت خراب کرنے پہ کیونکہ بہت بڑا عیب ہے وَلَا تَقْبَلُوْ اور نَا تُمْ قَبُولْ كَرُوْ لَهُمْ ان کے لیے شہادتاً گواہی عبدن کبھی بھی وہ ساقت العدالت ہے ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو کیونکہ گواہ کے لیے شرائط کیا ہے مسلمان آقل بال غازاد ہونے کے علاوہ عادل ہونا بھی اور عدالت کو کیا چیز ختم کرتی ہے جھوٹ یعنی جھوٹے کی گواہی قبول نہیں ہوگی تو یہاں ایسا شخص جو جھوٹا الزام لگائے آئندہ کسی معاملے میں اس کی گواہی بھی قابل قبول نہ ہوگی وَأُلَا اِكَ اور یہی لوگ هُمُ الْفَاسِقُون وہ فاسق ہیں دین کی حدیں توڑنے والے ہیں اس آیت میں قضف کی حد بتائی گئی ہے قضف قاف ذال فا قضف کہتے ہیں کسی کو زنا فہشکاری یا لباتت کا الزام دینا ہوموسیکشل ہونے کا الزام دینا اور قضف جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس کی حد اسی کوڑے اور اس میں الزام لگانے والا اگر مسلمان ہیں آقل اور بالغ ہے تو اس پر حد جاری ہوگی اور جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ پاک دامن اور رفیف ہے یعنی اس کے اندر ایسا کوئی قصور ہے ہی نہیں کوئی مواقع ہی نہیں اور پھر یہ کہ الزام لگانے والا چار گواہ لا کر الزام کی سچائی پیش نہ کر سکے مثلاً اگر کسی نے کسی دوسرے کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے غلط کام کرتے ہوئے تو جب تک وہ چار گواہ نہیں لاتا اس وقت تک وہ خود جھوٹا قرار پائے گا ٹھیک ہے خاص صحیح ہو اس کو اجازت نہیں کیوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہو ہو سکتا ہے کہ اس کو دوسرے کے خلاف کوئی گراج ہو وہ اسے ویسے پٹوانا چاہے تو ایسی صورت میں جب تک اس کے ساتھ اور لوگ نہیں ہوں گے چار لوگ نہیں ہوں گے تو پھر یہ خود مجرم قرار پائے گا اصل میں یہ سخت سزا اس لیے رکھی گئی کہ اس سزا کو کھیلنا بنا لیا جائے ہر شخص اٹھ کے دوسروں کے بارے میں زبان نہ دراز کر دے جو جس کو جی چاہے جس سے ملوث کر دے اسلام میں ایسے سکینڈلز کو ہوا دینا اور ایسی باتوں کو اوپن لی کرنا کھلے عام کرنا بہت بڑا جرم ہے اور پھر حد کذف میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ اگر جس پہ الزام لگا ہے وہ معاف کر دے تو سزا ساقت بھی ہو سکتی اور اگر وہ کہے کہ نہیں چونکہ اس نے میری عزت پامال کی ہے اس کو سزا دی جائے اور پھر وہ ثبوت نہ لاسکے تو اس کو سزا دی جائے گی ٹھیک ہے تو کذف جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے خود کوڑے مقرر کر دی اب زنا پہ سو ہے اور کذف پر اسی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے ان کی گواہی قبول نہیں ہو بھی اور بعض وقعہ کہتے ہیں ہاں اگر وہ پکی سچی توبہ کر لے اور اس سے معافی مانگ لے جس کے اوپر اس نے الزام لگایا تھا اور وہ معاف کر دے تو پھر اس کو آئندہ گواہی کے لیے لیا جا سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ جس پہ الزام لگ رہا ہے اگر وہ کہے کہ جانے دو تو وہ معاف خود کر سکتا ہے لیکن اگر وہ مطالبہ کر رہا ہے تو جا جی یا قاضی کو اختیار نہیں کہ وہ اسی کو اناسی کر دے ٹھیک ہے پھر وہ پورے ہی لگیں گے اگر جنا کے علاوہ کسی اور چیز کی تعمت ہے تو پھر اس پہ تعذیر ہوگی حد نہیں ہوگی اِلَّا لَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَسْلَحُوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد کس کے بعد الزام لگانے کے بعد کسی پر وَأَسْلَحُوا اور اصلاح کر لی یعنی آئندہ کے لیے ایسا نہ کرنے کا اہد کیا اور جس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس سے بھی معافی مانگ لی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيم تو بے شک اللہ بھی غفور الرَّحِيم لیکن اگر ایسا شخص توبہ نہ کرے اور اپنی غلط بات کو ثابت کرتا رہے یعنی خود کو جسٹیفائے کرتا رہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچنا مشکل ہے اب آیت نمبر چھے سے قانونِ لیان بتایا جا رہا ہے لیان کا لفظ جو ہے لانت سے ہے لیان کیا چیز ہے جب کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے یا اس کے حمل کا انکار کر دے کہ یہ بچہ میرا نہیں تو پھر معاملہ عدالت میں پیش ہو تو ایسی صورت میں خاون اپنے دعوے پر گواہ لائے گا اگر لا نہ سکے تو پھر قسم کھائے گا حاکم کے سامنے اور حاکم یہ جج جو ہے وہ دونوں کے درمیان لیان کرائے گا اب آیت پہلے پڑھئے پھر باقی چیزیں دیکھتے ہیں اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ حالت زنا میں خود دیکھا اب بات یہ تھی کہ اگر کوئی اپنی آنکھوں سے بھی کسی کو دیکھ لیتا ہے اور گواہ نہیں لاسکتا تو وہ خود مجرم قرار پاتا ہے اب اس کے لیے بہت تکلیف دے بات تھی انسان کسی اور شخص کو برا کرتے دیکھتا ہے تو اس کو تگنور کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے زندگی دوبر ہو جاتی ہے اگر وہ بیوی کو چھوڑتا ہے تو مشکل رکھتا ہے تو مشکل برداش کرتا ہے تو مشکل تو ایسی صورت میں پھر کیا ہونا چاہیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتایا اور جو واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت حلال بن عمیہ حلال بن عمیہ کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے کہاں وہ جو تین لوگ پیچھے رہ گئے تھے نا جنگ تبوکوں حلال بن عمیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن سحمہ سے جنا کی تحمت لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹ پہ حد قضف لگائی جائے گی نہیں تمہیں اسی کوڑے لگیں گے اگر تم نے اپنی بیوی کے بارے میں ایسی کوئی بات کہی تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو برا کام کرتے دیکھے تو گواہ تلاش کرتا پھرے یعنی کہاں سے گواہ لائے کہ اپنی بیوی کو دکھائے وہ دوسرے مردوں کو لیکن آپ وہی فرماتے رہے کہ نہیں چار گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹ پہ حد قضف جاری ہوگی اس وقت حلال نے عرض کیا یا رسول اللہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں سچا ہوں اور اللہ قرآن میں ضرور ایسا حکم نازل کرے گا جس سے میری یہ حد یعنی سزا ساکت ہو جائے گی اسی وقت جبریل اللہ السلام آئے اور یہ آیت نازل ہوئی جو آیت اب ہم پڑھیں گے آیت کیا ہے واللذینہ اور وہ لوگ یعنی جیسے حلال بن امیہ یرمونہ جو الزام دیتے ہیں یعنی تحمت زنا لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پر ولم اور نہیں یکن ہے لہم ان کے لیے یعنی ان کے پاس شہدات گواہ یعنی چار گواہ نہیں ہیں اللہ سوائے انفسہم اپنے نفسوں کے یعنی وہ خود ہی آئی وٹنس ہیں کوئی اور نہیں فشہادتو تو گواہی احدہم ان میں سے ایک کی یعنی شوہر کی اربع چار شہادات گواہیاں ہوں گی باللہ اللہ کے نام کی یعنی وہ ایک مر جو ہے وہ چار گواہوں کے برابر کرا پائے گا اور کس طرح کہ وہ قسم کھائے گا انہو لمن السادقین کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہیں والخامسہ تو اور پانچویں بار کہے گا انہ بے شک لانت اللہ اللہ کی لانت ہو علیہ اس پر انکانہ اگر ہے وہ کون شوہر خود من القادبین جھوٹوں میں سے تو روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اس عورت کو بھی بلا لیا جس پہ الزام تھا حضرت حلال بھی آ گئے اور اس نے لیان کی گواہیاں دیں کہ میں نے دیکھا ہے آپ بدستور یہی فرماتے رہے اللہ جانتا ہے کہ تم میں ایک ضرور جھوٹا ہے لہذا تم میں سے کوئی توبہ کرنے والا ہے یہ سن کر عورت اٹھی اور اس نے بھی گواہیاں دیں جب پانچویں گواہی کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے روک دیا کہ یہ بات اگر جھوٹ ہوئی تو مجھے اب عذاب ہے حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ عورت تھوڑی در ہچکچائی ہم نے خیال کیا شاید رجوع کر لے آخر کچھ دے ٹھہر کے کہنے لگی میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے اب دیکھتے رہو اگر اس کے ہاں کالی آنکھوں والا موٹے سرین والا گوش سے بھری ہوئی پندلیوں والا بچہ پیدا ہو تو وہ شریک بن سحمہ کا نطفہ ہے چنانچہ اس عورت کے ہاں ایسی ہی شکل کا بچہ پیدا ہوا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن میں لیان کا حکم نازل نہ ہوتا تو میں اس عورت کو اچھی طرح سزا دیتا کیونکہ عورت نے اپنے سے سزا کیسے ٹالی اگلی آیت میں دیکھئے وَيَدْرَأُ اور دور کر سکتا ہے انہا اس عورت سے الْعَزَابَ عَزَاب انتشہدہ کہ وہ عورت گواہی دے اربع شہادات ان چار گواہیاں بِاللہِ اللہ کی یعنی مرد جب الزام لگائے چار قسمیں کھا کے اور پانچمی دفعہ کہے اللہ کی لانت اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر عورت پر الزام آ جائے گا اب عورت جواب میں اپنی صفائی پیش کر سکتی ہے اور اگر وہ چار دفعہ قسم کھاے اللہ کی کہ مرد جھوٹا ہے اور میں سچی ہوں تو پھر عورت سے عذاب یعنی حد تل جائے گی اربع شہادات ان کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے گواہی دیتی ہوں قسم کھاتی ہوں کہ یہ مرد جھوٹا ہے انہو لمن القاذبین بے شک وہ البتہ جھوٹوں میں سے ہے والخام سطح اور پانچویں دفعہ انہ بے شک غضب اللہ اللہ کا غضب ہو علیہ اس پر کس پر عورت پر ان کان من الصادقین اگر ہے وہ سچوں میں سے کون سچوں میں سے مرد بات سمجھ میں آگئی کہ قصہ کیا ہے چلے میں خلاصہ دوبارہ کر دیتی ہوں تاکہ آپ پر بات بالکل واضح ہو جائے آیت 6 7 اور 8 میں اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھ سے کسی غیر کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہو جس کا گواہ وہ صرف خود ہو تو پھر اس صورت میں وہ کیا کرے کسی اور کے معاملے میں تو انسان خاموش ہو سکتا ہے لیکن گھر کے معاملے میں خاموش نہیں ہو سکتا ایسی صورت میں وہ معاملہ عدالت میں لے جائے اور وہاں جا کر وہ چار دفعہ قسم کھائے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی عورت کو یہ غلط کام کرتے دیکھا ہے اور پانچی دفعہ کیا کہے کہ مجھ پہ اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹا ہوں اس کے بعد کیا ہوگا سزانی دی جائے گی بیوی کو جب تک کہ بیوی کا موقف نہ سن لیا جائے بیوی کو بلائے جائے گا اور وہ یا تو اقرار کر لے گی کہ ہاں یہ سچا ہے اور یا پھر انکار کرے گی اگر اس کو انکار کرنا ہو کہ سزا ٹل جائے تو پھر وہ بھی چار دفعہ قسم کھائے گی کس بات کی کہ یہ مرد جھوٹا ہے اور پانچویں دفعہ کیا کہے گی کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچا ہے یہ لیان کہلاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے ضروری نہیں کہ اسی وقت ان کے سامنے ہی کوئی آفت ٹوٹ پڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک طرح سے درانا ہے اور روکنا ہے کہ وہ جھوٹی بات نہ کریں اور کوئی بھی ان میں سے دوسرے پر جھوٹا الزام نہ لگائے اور اگر سچا ہے تو پھر یا تو عورت اعتراف کر کے دنیا میں سزا بھگت کے آخرت بچا لے یا پھر یہ ہے کہ وہ انکار کر دے خواہ وہ مجرم ہو بھی اسی لئے تو آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسموں کے بدلے عورت سے بھی قسمیں قبول کر لی حالانکہ وہ جھوٹی قسمیں تھی اور صاحبی کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی در کے لیے ہچکچائی بھی لیکن پھر کیا کہہ کے قسم کھا گئی کہ میں اپنے قبیلے کو کبھی داغ نہیں لگنے دوں گی اور پھر اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ اس کے شوہر کی طرح نہیں تھا بلکہ اس مرد کی طرح تھا کالا تھا جس مرد کے ساتھ اس کے شوہر نے اس کو ملوث کیا تھا یا اس کو دیکھا تھا اس کے بعد ہوتا یہ کہ دونوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جاتا ہے بچہ باپ کی طرف نہیں ماں کی طرف منصوب ہوتا ہے اگر باپ انکار کر دے کہ یہ میرا بچہ نہیں خواہ اس کا ہی ہو تب بھی وہ باپ کو نہیں ملے گا بچہ وہ پیدا ہونے کے بعد ماں کو ہی ملے گا کیونکہ اس طرح وراست میں وہ حق دار نہیں ہوگا سلسلہ وراست اس کا ختم ہو جائے گا تو لیان کا لفظ بیسیکلی کس سے ہے لانت سے اور لیان اس کو کیوں کہا گیا کیونکہ اس میں قسم کھا کے کیا کہا جاتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت ہو اور پھر اگر عورت جرم کا اقرار کر لے تو عورت پر حد جاری ہوگی عورت پر کونسی حد جاری ہوگی رجم کیونکہ شادی شدہ زناکار کی سزا رجم ہے کیونکہ عورت شادی شدہ ہے اگر وہ مان جاتی کہ ہاں میں نے کیا ہے ایسا اور میرا شہر درست کہہ رہا ہے تو اس صورت میں اس پر حد جاری ہوگی اور وہ حد سنگسار کرنے کی ہوگی اور اگر وہ انکار کر دے تو وہ بھی چار دفعہ قسم کھا کے کہے گی کہ یہ مرد جھوٹا ہے اور پھر پانچویں دفعہ کیا کہے گی اگر مرد اپنے بات میں سچا ہے تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو اور پھر عدالت ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گی ان کو الگ کر دے گی نکاح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور بچہ ماں کے پاس چلا جائے گا اگر یہ اقرار کرتی عورت تو پھر نہ صرف یہ کہ اس پہ حد جاری ہوگی بلکہ دوسرے پہ بھی ساتھ ہی جاری ہوگی چونکہ اس عورت نے اقرار ہی نہیں کیا مانی نہیں قسم کھا کے انکار کر دیا اور اللہ کے غضب اور لانت کو دعوت دی تو پھر یہ ہے کہ دنیا میں تو سزا سے بچ گئی اور وہ مرد جو دوسرا اس کے ساتھ ملوث تھا اس کو بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا کیونکہ ثابت نہیں ہوا عدالتی کاروائی میں جرم ثابت نہ ہو سکا اب دونوں بچ گئے یہاں اب آخرت کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے بخش دے کوئی نہیں کہہ سکتا کسی کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے بظاہر تو جو حکم ہے وہ موجود ہے لیکن ہر ایک کے ساتھ وہاں کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے جرم کے بعد کون کیسی توبہ کر کے مرتا ہے یا پھر کون توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے یا اس کو توفیق نہیں ہوتی یہ قسم تو دیکھئے آیت کے الفاظ کو دیکھئے وَيَدْرَوْا اَنْحَلْ عَزَاب یَدْرَوْ دَرْ ان کا کیا مانا ہوتا ہے ہٹانا فَدْدَ رَأْتُمْ یاد ہوگا آپ کو لفظ کہ اپنے اوپر سے الزام ہٹا کے دوسرے پر ڈالنا تو یہاں یَدْرَوْا اَنْحَلْ عَزَاب اور دور کر سکتا ہے اس سے عذاب یعنی ہٹ جائے گا اس سے عذاب اگر عورت گواہی دے گی قسم کھائے گی اللہ کے نام کے ساتھ چار بار قسم کس بات کی اِنَّهُ لَمِنَ الْقَازِبِين کہ بے شک وہ مرد اب بچند ایک باتیں اور یاد رکھئے مرد اور عورت دونوں آقل بالغ ہوں تو لیان ہوگا ٹھیک ہے پھر حد کس پہ جاری ہوتی ہے آقل اور بالغ پہ اگر ایک عورت مجنون ہے اس کو ہوشی کوئی نہیں اور کسی اور مرد نے آکے اس سے زیادتی کی تو ایسی صورت میں رُفع القلم و انثلاث تین لوگوں پر قلم مرفوع ہے کیا ہے یعنی سزا نہیں ہوتی یا اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوتا اور اس میں ایک کون ہے مجنون پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی بہوش کیا ہوا ہے مجنون کے علاوہ دوسرا سونے والا ہے تو سونا ایک تو طبعی نیند ہے اور دوسرے سلا دیا گیا کسی کو انستیزیا دے کے اب کسی نے کسی عورت کو بہوش کر دیا آؤ اور اس کے ساتھ برا کام کیا تو اب اس میں عورت کا تو قصور کچھ نہیں کیونکہ وہ تو بہوش ہے تو اس سے بھی جرم ساقت ہوگا ٹھیک ہے اور تیسرے کیا ہے بچہ نا سمجھ اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی ایسا کام ہوا اسے عبیوز کیا گیا تو ایسی صورت میں اس پر حد جاری نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ مرد صاف الفاظ میں یہ لفظ بولے گا کہ میں نے واقعی زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ کہ یہ عورت کے پیٹ کا بچہ میرا نہیں بہت سری اور واضح الفاظ میں وہ دعویٰ کرے گا اور پھر دعویٰ کے ثبوت میں گواہ تو ہے نہیں کیا کرے گا قسمیں کھائے گا اور اس ایک اکیلے کی چار قسمیں اور پانچویں دفعہ غزب کی بات جو ہے وہ چار گواہوں کے برابر ہو جائے گی پھر یہ ہے کہ یہ سب عدالت میں لوگوں کی موجودگی میں ہوگا ٹھیک ہے لیان کرنے والے جب الگ ہو جائے ایک دفعہ تو پھر دوبارہ کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے اور نسبت اس خاندان سے اس بچے کی باقی نہیں رہے گی وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت تو کیا ہوتا تم بہت بڑی مشکل میں پڑ جاتے اور بیویوں پر الزام کا جو مسئلہ تھا وہ بہت سے مسائل کو جنم دیتا لیکن اللہ نے اپنی خاص رحمت اور فضل سے تمہیں یہ قانون اتا کر دیا اور اس کی وجہ سے تمہیں ایک بڑی مشکل سے نکال دیا وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُنْ حَكِيمُ اور بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے تلاوہ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها وانزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذکرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دین الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهادة آبادا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذین يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم بعض وقت عورتوں کے اندر ایسی بغاوت آتی ہے کہ وہ پھر نہ تو پلٹ کے ماں باپ کے پاس جاتی ہیں بلکہ وہ خود بھی ایسے غلط رستے پر چل پڑتی صرف ریاکشن میں تو اس سے بہت سے اور نقصاندے چیزیں شروع ہو جاتی سبحانك اللہم و بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك و نتوب إلئيك السلام عليكم ورحمت الله وبركاته قرآن فكارلی 100% The best application to understand Quran Study with flashcards Word list Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days Multiple MCQs to practice and test vocabulary Single choice Multiple choice ڈالےawi ڈالے Schule 업 اور کو ڈالے 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 ڈال žای ڈال 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 موسیقی موسیقی